اور اب جس گیم کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں عمر خان کو کیونکہ عمر خان ہمارے بیٹ موجود ہے اور آپ سب جاتے ہیں کہ عمر خان کتنی اچھی کہانیاں بناتی ہیں لکھتی ہیں اور سناتی ہیں تو عمر خان کو ایک گیم ڈیڈیکیٹ کریں گے لیکن اس کے کچھ رولز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو اس کے جتنے بھی پروپس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ میں بہت دور سات سمندر پار آسٹریلیا کے قریب ایک نیا جزیرہ ڈسکاور ہوا ہے وہاں کے میوزیم سے لے رہا ہوں بارٹر ڈیل بنا کر میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ سارے نیا پروپ جو ہیں اس کی انبوکسنگ ہم آئیشہ عمر سے کروائیں گے وہ اپنے انسٹرگرام پر سٹوری پر لگائیں گی اس لئے انہوں نے ہمیں یہ پروپ دیتی ہیں اب کرنا ہمیں یہ ہے کہ میں ایک کہانی شروع کروں گا اپنے پروپ سے اور وہ پچاس سیکنڈ کی کہانی سناؤں گا اور اس کے بعد میں آگے پروپ کر دوں گا وہ کہانی اپنے ایک کنٹسٹن کی طرف اور وہ وہاں سے اپنی مرزی کا پروپ سیلیکٹ کریں گے اور کہانی کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس نے اپنا پروپ بھی انٹیگریٹ کریں گے کیا مطلب آپ کے پروپ کے بعد اپنا پروپ میرے پروپ کی کہانی چلے گی اور وہ کہانی پھر آگے نکل جائے گی اور اس نے آپ کا پروپ آجے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے چھئی سٹوری ٹیلنگ کس کی ہے ایک اچھی کہانی بناتا اور سناتا ہے ہمار خان کو تو ہم نے یہ دیڈیگیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم بھی کوشش ضرور کریں گے تو میرا پروپ مجھے ملا ہے آپ کے بعد تو بڑی چوئس ہے میرے پاس چونکہ یہ ٹوئے ہے اور اس کے بعد مجھے ٹائی دے دی رہی ہے تو بھی یہ کہاں میں اتنا شرمندہ ہوں ٹوئے پہنے کیا ہے بلکل بھی نہیں ہے میں دس سال پہلے لندن سے خریدتا تھا یہ اور آج پہنے ملا ہے مجھے یہ بہت خوال ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا جو ایک بہت ہی متوسط طبقے سے تعلق کرتا تھا وہ کالیج میں داخلہ لیتا ہے جب کالیج میں پہلے دن وہ پہنچتا ہے تو اس کی کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں سب اس کا مزاق بڑھا ہے اور کہتے ہیں کہ تم ٹائے کیوں نہیں لگا وہ سوچتا ہے کہ جب میرے کپڑے ہی اتنے پھٹے پرانے ہیں وہ ٹائے لگا لوں گا تو اور ہی اجوبہ لگا لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس ایک ٹائے تو ضرور ہوتا ہے تو وہ کالیج چھوڑ دیتا ہے اور محنت مزدوری کرنے شروع کرتا ہے محنت مزدوری کر کے وہ جو کچھ کماتا ہے وہ پیسے جھوڑتا رہتا ہے اور ایک دن وہ وقت آتا ہے جب وہ ٹائے خرید دیتا ہے اور وہ ٹائے لے کر گھر چل رہا رہا ہے جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس سگنل پہ اسے ایک گاری نظر آتی ہے اور ایشہ اومر بیٹھی ہو تھی جن کا وہ فین بھی ہو تھی وہ ٹائے لے کر ایشہ اومر کے پاس پہنچتا ہے اور ایشہ اومر آگے کیا کرتی ہے وہ ایشہ اومر آگے کیا کرتی ہے وہ ایشہ اومر آگے یہ تو بڑا موشکل ہو جائے گا احمد کیلئے کانٹرول کرنا اپنے آپ کو احمد جو ہے وہ اک دم سے ایشہ کی وینڈو پر اک دم سے پہنچتا ہے احمد باہر موڑ کے دیکھتی ہے احمد کھڑا ہوتا ہے احمد کی ہاتھ میں تائے تو ایشہ منہ کر دیتی ہے کہ بیٹا ہمجھے نہیں پیدو احمد بھی نوک کرتا ہے احمد کہتے ہیں کہ میں آپ کو بیچ نہیں رہا یہ تائے تو ایشہ کہتے ہیں پر اچھا پھر آپ کیا مجھے گفت دیرہو کہتے ہیں یہ تائے میں آپ کو گفت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بچپن سے آپ کا فان تو میں کہتے ہیں اچھا چلو دے دو تو میں اسے کہتے ہوں کہ میں تمہیں بدلے میں دوں تو ایشہ نے یہ پینے ہوتے ہیں یہ بانی ایرز تو ایشہ کہتی ہے کہ میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کے لئے یہ ہے اور یہ بہت میرے دل کے کلی اور وہ اپنے یہ بانی رابیٹ ایرز اس لڑکے کو دے دی اب وہ لڑکا لے کے گھر جب پہنچتا ہے تو ٹی وی پہ امر خان آ رہی ہے تو اب وہ اپنے بانی رابیٹ ایرز پین کے امر خان کا دراما دیکھنا شروع جاتا ہے اب وہ بچہ شدید دلبرداشتہ ہو جاتا ہے امر خان کے بیلہ پور کے ڈائن کا وہ بہت بڑا فین ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اے ڈائن ایشہ عمر کے پاس گیا میں ٹائی لے کے اور انہوں نے مجھے دیا یہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا بدلہ لیں آپ ڈائن سے بنے ایک ناغن اور ایشہ عمر کی اس پارٹی میں جائیں اور اسے ایسا ڈسیں کہ وہ اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کریں اور یہ پوری جو ہیلو وین کی پارٹی ہے اس میں امر خان جاتی ہے ایک ناغن کا روح فینسی دریس پارٹی میں امر ناغن کا کسٹیوم پہن کے ناغن کی طرح فس کرتی جو ہے وہ اپنی ہی بانسوری خود بجاتے ہوئے جاتی ہے آپ سوچیں یہ شو بن جائے تو اس کی ریٹن کتنی آئے تو خیر وہ اس فینسی دریس پارٹی میں جاتی ہے اچھا دھاری ناغن کا روح بھار کے اور ایشہ کو دھونڈ رہی ہے اور ایشہ کو دھونڈ رہی ہے اور صونیا مل جاتی ہے صونیا مل جاتی ہے صونیا صاحب کو دیکھتی ہے تو پھر کیا آگے پروپ کیا اٹھاتی ہے